السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واسحابہ المہین اما بعض اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناکا الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ واسحابہ وبارک وسلم چاند کے حساب سے یہ ربع الاول کا مہینہ چل رہا ہے اور آج ربع الاول کی دس تاریخ ہے عام طور پر کتابوں میں جو لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش آپ کا جنم اسی مہینے کی بارے تاریخ کو ہوا بارے ربع الاول مشہور ہے مختلف جگہوں پر مسلمان بارے ربع الاول کو الگ الگ طریقے سے پروگرام کرتے ہیں اس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم ہوا تیرپن سال تک مکہ میں رہے نبوت سے پہلے چالیس سال چالیس سال کی عمر میں آپ کو نبی بنایا گیا اور نبی بنائے جانے کے بعد تیرے سال تک اور مکہ میں رہے پورا تیرپن سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں رہے ربع الاول ہی کے مہینے میں آپ نے مکہ سے ہجرت کی اور مدینہ تشریف لے گئے اللہ کا حکم تھا مکہ چھوڑ کر آپ مدینہ گئے وہاں دس سال تک آپ زندہ رہے اور آپ نے جو خدمت انجام دینی تھی دعوت تبلیغ کا اور اسلام کو پھیلانے کا دنیا کے سامنے رحمت کا جو پیغام اور میسج دینا تھا رات دن آپ نے وہ میسج دیا وہ پیغام دیا دس سال پورا ہونے کے بعد ربع الاول ہی کے مہینے میں اسی مہینے میں مکہ کے اندر آپ کی وفات ہو گئی اور آپ دنیا سے پردہ فرما گئے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکل مختصر اور شورٹ جیونی ہے اور ان کے جیون کے حالات ہیں اس لیے مسلمان جب یہ مہینہ آتا ہے تو مختلف طریقوں سے اپنے نبی کو یاد کرتے ہیں اور کبھی کبھی نبی کو یاد کرنے کا ایسا طریقہ اختیار کر لیتے ہیں جو صحیح بات یہ ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے خاص طور پر آج کل کے ماحول میں آج کل کے حالات میں اپنے نبی کو یاد کرنا نبی کے جیونی کو بیان کرنا نبی کی سیرت کو بیان کرنا یہ بالکل ثواب کا نیکی کا کام ہے لیکن شریعت کے دائرے میں رہ کر اسلام کے دائرے میں رہ کر یہ سب کام کرنا چاہیے اللہ تعالی نے یہ پہلا نبی نہیں بھیجا تھا بلکہ نبوت کا سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور بعد حضرات نے یہ لکھا ہے کہ کم و بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء کرام کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا بعد نے لکھا ہے کہ آٹھ ہزار نبی اس دنیا میں آئے چار ہزار موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل میں اور باقی چار ہزار دنیا کی مختلف قوموں میں اللہ نے نبی پیدا کیا نبی کو اس دنیا میں جو بھیجا جاتا ہے وہ اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ اللہ نے ہی پوری دنیا کو پیدا کیا اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ عزت والا اگر کسی کو بنایا تو وہ انسان ہے اشرف المخلوقات کہا گیا جتنے بھی مخلوقات ہیں جتنی چیزوں کو اللہ نے بنائی ہے ان تمام چیزوں میں سب سے عزت عظمت اور مقام اور مرتبہ والا انسان کو بنایا اللہ نے جب انسان کو بنایا ہم اور آپ اگر کسی چیز کو بناتے ہیں تو اس کو کس طرح استعمال کیا جائے گا اس کا فارمولہ بھی بنا دیتے ہیں ہم اور آپ بازار میں جا کر ایک پریس خریدتے ہیں آئرن خریدتے ہیں تو ڈبے کے اندر اس کو یوز کرنے کا سشٹم بھی ملتا ہے اگر ہم کوئی ٹی وی خرید کر لاتے ہیں تو اس کا سشٹم بھی اس میں ملتا ہے اس طرح سے اے ٹو زیٹ جو بھی پارٹس ہم خریدتے ہیں اس کا سشٹم لکھا ہوا ملتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جب آپ کوئی سامان اپنے گھر میں لائیں اور صرف کاغذ کو اور اس چھوٹے سے بک لیٹ کو دیکھ کر اس کو فٹ کرنا چاہیں یوز کرنا چاہیں تو کبھی کبھی مشکل ہو جاتا ہے اس لئے کمپنی والا اپنا آدمی بھی بیجتا ہے کہ میرا آدمی آپ کیاں جائے گا اور آپ کا ٹی وی ہے یا آپ کا اے سی ہے وہ اس کو پٹ کر دے گا اس کو استعمال کرنے کا سشٹم بھی بتا دے گا اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا اب انسان کو کیسے زندگی بزارنا ہے اس کے لئے اللہ نے ہر زمانے میں بک بھی دیا کتاب بھی دی الگ الگ کتاب الگ الگ زمانے میں اللہ نے نازل کیا لیکن صرف کتاب کو پڑھ کر اور کتاب سے ہم اور آپ اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ہو سکتا ہے کہ اس کا مکمل سشٹم ہمارے اور آپ کے لئے سیکھنا مشکل ہوتا تو اللہ نے ہر زمانے میں جیسے کمپنی اپنے سامان کو یوز کرنے کا طریقہ سکھانے کے لئے بتانے کے لئے اپنا ایک آدمی بھیجتا ہے اسی طرح سے ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا اور نبی کی یہ ذمہ داری تھی کہ انسانوں کو آ کر یہ بتائے کہ اللہ نے تم کو کیوں پیدا کیا ہے تم کو اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے اللہ تم سے کیا چاہتا ہے یہ سشٹم اور یہ طریقہ بتانے کے لئے ہر زمانے میں اللہ نے نبیوں کو بھیجا نبیوں کا سلسلہ جالی کیا یہاں تک کہ آخری پیغمبر اور آخری رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے اور آپ نے آ کر قیامت تک جتنی بھی ضروریات پیش آ سکتی ہے اللہ کی طرف سے موٹی موٹی باتوں کو بتلا دیا اور کیسے کس زمانے میں کس طریقے پر آپ کو چلنا ہے یہ سارا سشٹم ہم کو اور آپ کو بتا دیا کتنی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اور آپ کو بتائی میرے بھائیوں اگر آپ کی سیرت نبی کے جیونی پر ہم غور کریں گے اور دیکھیں گے تو ہر چیز کے اندر ہر طریقے کے اندر رحمت غالب آئے گی اللہ نے کسی کے ساتھ سختی کرنے کے لیے ہم کو طریقہ نہیں سکھایا خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پیدا ہوئے اور چالیس سال تک آپ نے کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا کسی پر ہاتھ نہیں اٹھایا کسی کو آپ نے گالی نہیں دی کسی نے آپ کو برا بھلا کہا تو بھی آپ نے اس کا بدلہ نہیں لیا بلکہ آپ نے صاف طور پر فرمایا سل من قطعا وعفو ام من ظلم کہ اگر کوئی تم سے رشتہ کاٹنا چاہتا ہے کوئی اگر تمہارا دشمن بننا چاہتا ہے تو تم اس کو اپنا دوست بناو اس کو اپنا دوست بناو اگر کوئی تم پر ظلم کرتا ہے تو تم اس سے بدلہ نہ لو بلکہ اس کے ظلم کو تم معاف کرنے والے بنو وَأَحْسِنْكَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ عَلَيْكَ اور دنیا کی تمام مخلوقات کے ساتھ ویسا ہی تم اچھا برتاؤ کرو جیسا اللہ نے تمہارے ساتھ اچھا برتاؤ کیا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان تو انسان جیو جنتو چھوٹے چھوٹے کیرے بکورے کے ساتھ بھی رحم کرنے اور ان کے ساتھ نرمی کرنے کا دنیا کے تمام انسانوں کو حکم دیا مشہور واقعہ ہے ایک عورت کے بارے میں بتلایا کہ کتہ پیاسا تھا اس کو پانی پلا دیا وہ جنت چلی گئی ایک بلی بھوکی تھی اس کو کھانا نہیں دیا بھوک سے وہ بلی مر گئی اس گناہ کے قارن سے اللہ نے اس عورت کو جہنم میں ڈال دیا یہ ساری چیزیں اس بات کی ڈلیل ہے کہ ہم اور آپ جب اس دنیا میں رہتے ہیں تو کبھی نہ کبھی پریشانی آئے گی گھر کے لوگوں سے پریشانی آئے گی باہر کے لوگوں سے پریشانی آئے گی اپنی قوم سے پریشانی آئے گی دوسری قوم سے پریشانی آئے گی پریشانی کے ایسے ماحول میں ہم کو اور آپ کو صبر کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے نرمی کا ساتھ نہیں چھوڑنا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم کو اور آپ کو یہ تعلیم لیتی ہے مکہ میں ایک ایک دشمن کی دشمنی کو آپ نے برداشت کیا یہاں تک کہ جس سال آپ کی دیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات ہو گئی آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہو گئی آپ نے دیکھا کہ میرا ایک بڑا سہارا ابو طالب میرا چچا تھا اگرچہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا لیکن وہ خاندان کے بڑے آدمی تھے اس لیے دوسرا کوئی میرے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا سکتا تھا اب وہ سہارا اللہ نے ہم سے چھین لیا تو آپ کے دل میں یہ خیال آیا کہ بچپن میں جس نے مجھ کو دودھ پلایا تھا چن عورتوں نے دودھ پلایا تھا ان میں سے ایک حضرت حلیمہ سادیہ بھی تھی اور حلیمہ گویا کہ میری ماں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں ہیں دودھ پلانے والی ماں اور حلیمہ کا اپنا گھر تائف تھا آپ کے دل میں خیال آیا کہ ماں کا خاندان تو نانا اور ماما کا خاندان ہوتا ہے چچا بھائی گاؤں کے سماج کے لوگ اگرچہ دشمنی کرتے ہیں لیکن ننیال کے لوگ نانا ہے مامو ہے یہ لوگ عام طور پر اپنے ناتی پر اپنے بھانجہ پر مصیبت نہیں لاتے ان کو تکلیف نہیں دیتے یہ سوچ کر وہ تائف گئے کہ تائف جائیں گے ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ میرے اوپر ایمان لانے والے اور میرے ساتھ دینے والے بن جائے میرے بھائیوں ایک بڑی امید لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تائف گئے لیکن وہاں جانے کے بعد وہاں کے بڑے بڑے تین سردار تھے انہوں نے تو خود آپ کو تکلیف نہیں دی انہوں نے آپ کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھایا لیکن بدماش قسم کے نوجوانوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا اور نوجوانوں نے آپ پر پتھر برسایا آپ کو اتنا مارا اتنا مارا کہ پورا بدن لہو لہان ہو گیا بلیڈنگ ہو گیا اور آپ بڑی تکلیف محسوس کرنے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی مشکل سے وہاں سے نکلے تائف کے باہر ایک باغ تھا باغ میں آئے پاک کا جو مالک تھا وہ کرشن تھا عیسائی تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف کو دیکھا برداشت نہیں ہوا انہوں نے آپ کو پانی دیا آپ کے لہو کو دھونا اور پلٹ کو دھونا شروع کیا اس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا وہ کرشن تھا پوچھا ارے تم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہو بتلایا کہ نبیوں کی تعلیم نبیوں سے پرانے زمانے کے انبیاء کرام سے ہم کو یہ طریقہ ملا ہے حضرت عبریل علیہ السلام آئے مشہور واقعہ ہے اے اللہ کے رسول یہ پہاڑ کا پرشتہ ہے اللہ نے بھیجا ہے پہاڑ کے پرشتے نے سلام کیا مسلم شریف حدیث کی کتاب اس میں آیا پہاڑ کے پرشتے نے کہا کہ اگر آپ آرڈر کریں اگر آپ صرف اشارہ کر دیں تو تائف کے جانب جو پہاڑ ہے دونوں پہاڑ کو ملا دیں گے اور تائف والے بلکل ستو اور آٹا کے طرف پیس پیس کر مار دیے جائیں گے اتنی بڑی دشمنی کی تھی ننیحال مامو کے گھر والوں نے دشمنی کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے بھی بدلہ نہیں لیا بلکہ وہاں آپ نے کہا کہ نہیں نہیں اللہ نے مجھے اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ میں دشمن سے بدلہ لوں آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی اللہم مہدی قومی فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اے اللہ یہ بھی میری قوم کے لوگ ہیں یہ بھی میرے ہی لوگ ہیں یہ مجھ کو نہیں جانتے کہ میں نبی ہوں اے اللہ آپ ان کو ہدایت دے دی گئے اللہ نے دعا قبول کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہلے تائف کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور سارے کے سارے لوگوں نے کلمہ پڑھا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے مکہ کو جب پتہ کیا مکہ والوں نے آپ کے ساتھ کتنی دشمنی کی تھی کتنی دشمنی کی آپ کو مارنے کا پلان بنایا ایک جگہ بیٹھے تھے اوپر سے آپ کے اوپر پتھر گیا دیا آپ کو پہاڑ کے بیچ میں دو پہاڑ ہیں شاہ بے ابی طالب آپ کا بائیکات کیا آپ کے پاس کھانے کا کوئی سامان نہیں گاج کے درخت کے پتے کو کھا کر بھوکا رہ کر آپ نے زندگی گزاری آپ اگر چاہتے تو انگلی سے گل گل کر دشمنوں سے بگلا لے سکتے تھے لیکن آپ نے جب مکہ کو فتح کیا تو آپ نے فرمایا اليوم یوم المرحمہ آج رحمت کا دن ہے آج نرمی کا دن ہے لا تصریب علیکم اليوم آج کسی کو پینشمنٹ نہیں دیا جائے گا آج کسی کو کوئی صدا نہیں دی جائے گی ہم نے ساری غلطیاں آپ لوگوں کی معاف کر دی جاؤ تم لوگ آرام سے اپنے اپنے گھروں میں رہو میرے بھائیوں بزرگو اور دوستو اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا تھا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آلمین دنیا کے تمام لوگوں کے لیے چاہے وہ جس چاہتی کے جس دھرم کے لوگ ہو انسان ہی نہیں انسان کے علاوہ دگر مخلوقات کے لیے بھی اللہ نے اپنے نبی کو رحمت بنا کر بھیجا ہم اس رحمت والے نبی کے ماننے والے ہیں ہم اس رحمت والے نبی کی امتی ہے آج ہم پر اور آپ پر جو حالات آئے ہیں صرف ہمارے اور آپ کے دیش میں نہیں پوری دنیا کے مسلمان کس کس طرح سے پریشان ہیں ایسے ماحول میں میرے بھائیوں بزرگو اور دوستو ہم دشمن کے لیے بھی بددعا نہیں کریں گے ہم ان کے لیے دعا کریں گے اور صبر کریں گے اور اللہ کے پاس یہ درخواست پیش کریں گے اے اللہ ہم کمزور ہیں ہم ہمارے اوپر جو ظلم کر رہے ہیں ہم ان سے بدلہ نہیں لے سکتے ہیں یا الہ العالمین ہمارے دشمنوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرما اور جو لوگ ظلم کرنے کا پلان بناتے ہیں اے اللہ ان سب کو انصاف کرنے کی توفیق عطا فرما چاہے وہ اپنے لوگ ہوں چاہے دوسری قوم کے لوگ ہوں چاہے گھر کے لوگ ہوں اور خاص طور پہ حضرات علماء کرام جتنے بھی آپ حضرات ہیں جہاں بھی جائیے جس گھر میں آپ ختم پڑھنے کے لیے میلان پڑھنے کے لیے دعا کے لیے جائیے اللہ کے واسطے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لوگوں کو رحمت کا جو پیغام اور میسیج دیا ہے آپ ایک ایک گھر میں وہ میسیج پہنچائیے سختی والی بات اور سختی پریشانی والی بات اللہ کے واسطے بیان نہ کیا جائے نرمی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاد بن جبل کو اور غالباً ابو موسیٰ عصری رضی اللہ تعالی عنہ کو یمت کا گورنر بنا کر بھیجا تو آپ نے یہ نصیحت کی یسرا ولا توعثرا کہ تم دونوں جا رہے ہو وہاں کے لوگوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنا وہاں کے لوگوں کے ساتھ سختی کا معاملہ مت کرنا اسلام نرمی سکھاتا ہے بہرحال میرے بھائیو یہ روی الاول کا مہینہ ہے روی الاول کے مہینے میں رحمت والے نبی کی رحمت کو پوری دنیا میں عام کرنے کی کوشش کریں اور اے مسلمانوں اپنے نبی کی صیرت کو اپنے نبی کی لائف کو اپنے نبی کے پیغام کو میسیج کو پڑھئے اپنی زبان میں عربی میں اردو میں انگلیش میں نہیں ہوتا ہے مبائر میں کسی اچھے لوگوں کے سپیچ کو سنیے اور نبی کا زیون آپ اپنے دل میں بٹھا کر رکھئے اس کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کیجئے